کہ باگیشو اور دھام کے پرمک بندیت دینندرش شاستری کا آت سے دلی میں دروار لگنے جا رہا ہے یہ آئیو جن رازدھانی کے آئی پیو ایکسٹنشن علاقے میں ہو رہا ہے اس دروار کے لیے کافی انتظامات کیے گئے ہیں کسا سننے کے لیے دیش کے علاقہ راجیوں سے لوگوں کے پہنچنے کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے کل یعنی بدوار کو اس آئیو جن کی شروعات کلش کے ساتھ شروعات ہوئی اور اس میں بڑی سنکھا میں جو ہے میلاؤں نے بھی اصلا لیا وہ کلش شاترہ کے دوران بھکتی میں چھونکتی گاتی ہوئی نظر آئیں آپ آج پندیت دینندرش شاستری جو ہے ان کا دربار لگ رہا ہے اور یہ دربار شام چار بجے سے شروع ہوگا ایسے میں وہ شنیبار تک رازدھانی میں ایسے ہی شرط دھالوں کے بیچ موجود رہیں گے تو اس کارکن کو لے کر پولیس نے بھی زرکشہ کے چاکشوبند انتظامات کرتی ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر انامیکہ مرزا سیدھے دور پر جڑ گئی ہیں باگیشور دھام سے انامیکہ بابا باگیشور کا جلوہ تو ہم نے خوب دیکھ لیا چاہے بیہار ہو مدھیپردیش ہو گجرات ہو دلی میں اس بار کس پرکار جلوہ دیکھنے کو مل رہا ہے کتنا جن سہلاب جن سمدر کہیں کیا کہیں شرط دھالوں جہاں پہ کارکرم کی شروعات ہو چکی ہے یگ ابھی یہاں پہ چل رہا اگر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو یگ 21 پن یہ یگ یہاں پہ چل رہا ہے صبح 8 بجے سے 11 بجے تک یہ یگ چلے گا 21 پریباروں نے اس یگ میں بھاگ لیا ہے اور جیسے آپ نے بولا کہ بابا باگیشور کا جلوہ ہم نے پٹنا میں دیکھا ممبئی میں دیکھا اب دلی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو بھیڑ ہے بابا کو سننے والی جو بابا کو پسند کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یگ چل رہا ہے اور باریش ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی ہاں پہ بھیڑ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے بہت تیس باریش اس طرح دلی میں ہو رہی ہے لیکن جو لوگ ہیں وہ الگ الگ راجیوں سے لگاتار آنا شروع ہو گئے ہیں کل سے یہاں پہ لوگ آنے شروع ہو گئے تھے جب کلش یاترہ نکالی گئی تو گیارہ ہزار مہیلہوں کا تک سے رکھا گیا تھا لیکن اس یاترہ میں آپ گن نہیں سکتے تھے کہ کتنے لوگ آئے تھے جی ویبہب بلکلہ نامی کا میں صاف طور پر وہاں پر دیکھ پا رہی ہوں کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے اور جیسے ویبہب نے کہا کہ جن سمودر کہیں جن سیلاب کہیں بتایا جا رہا ہے کہ ستر ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی وہاں پر کیپیسٹی ہے شرمتہ ہے لیکن لاکھوں کی سنکھیا میں چاہے مزفر نگر ہو یا پھر بنگال ہو دور دور سے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں ہنومنت قطعہ سننے کے لیے ایسے میں سرکشہ کی کیا تمام انتظامات کیے گئے ہیں نامی کا ستر ہزار لوگوں کے لیے ایک بہت بھوے ٹینٹ لگائے گیا ہے ووٹر پروف ٹینٹ وہ ہے ہم نے تصویروں میں بھی دکھایا اور ایک ٹینٹ اس کے بغن میں بھی لگائے گیا ہے دوسرے ٹینٹ میں ہم موجود ہیں جہاں ابھی یگ یہ چل رہا ہے اور ابھی بہت تیز بارش اس سمیں دلی میں ہو رہی ہے لیکن اس ووٹر پروف ٹینٹ کے چلتے یہاں پہ کارکرم میں کوئی ارچن نہیں آ پا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی دو تین ٹینٹ اور لگائے گئے ہیں اسی میدان میں تاکہ جو لوگ ہیں اگر ان کی جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی ہے تو انہیں دوسرے ٹینٹ میں بیٹھایا جائے وہاں پہ سکرین لگائی گئی ہے تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ بابا کو آسانی سے ہنمان قطع وہاں پہ سن سکے ابھی جو ہے یہاں پہ آپ دے شکتے ہیں تذکروں میں کی یک جاننا چاہتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا بارش کو لے کر بارش کو لے کر کیا انتظامات کیونکہ روک روک کر بارش ہو رہی ہے لگاتار دوسری بات یہ انامی کا عام لوگوں کے سہولیت کے لئے سمجھا دیجئے کس پرکار کا کارکرم رہنے والا کے لئے تین چار دن دوسری بات اگر کوئی شرد دھالو وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو کس پرکار سے پہنچے کوئی ریجسٹریشن کی پرکریہ ہے کیا پرکریہ ہے ہم آپ کو شروع سے اگر بتائیں تو جیسے ہی صبح یہاں پہ یگ شروع ہوا ویسے ہی بارش بھماجم شروع ہو گئی اور بہت تیز بارش یہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا پانی یہاں پہ بھڑ چکا ہے لیکن یہاں پہ فارم لگائے گئے ہیں جو یگ کر رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکے وہ بھیگے نہ یہاں پہ یگ میں کوئی جو ہے وہ ارچن نہ آئے یہاں پہ اہوتیہ دی جاری ہے اور اگر ہم آپ کو یہ بات آئے کہ یہاں پہ کون لوگ آ سکتے ہیں ہر کسی کے لئے یہ دروار کھلا ہے ایسی کوئی پرکریہ نہیں ہے کہ آپ رجسٹریشن کیجئے یہ آئی پی ایکسٹینشن کے اُتصف میدان میں ہے میرس میٹرو سٹیشن سے یہاں پہ آ سکتے ہیں اپنی گاڑیوں سے آ سکتے ہیں اور جو گیٹ پہ ہے صرف آپ کی سیکیورٹی چیک کی جائے گی کہ آپ کیا سمان لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے بیٹھنے کی گوستہ تھی ہے پر آپ کس پہ پہلے آ رہے ہیں اتنا آپ پہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ جتنا جلدی یہاں پہ آئیں گے آپ کو اتنی جلدی جگہ ملے گے ہو سکتا ہے کہ لوگ کھاڑے ہو کے بھی یہاں پہ ہنومان کتھا سنا اور لوگ اس کے لئے بھی تیاری کر کے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کھاڑے رہنا پڑے اور آج یک سے شروعات کی گئے گیارہ بجے تک یہ یک چلے گا چار بجے جو ہے دھریند کشنی شانسی آئیں گے اور ہنومان کتھا سنائیں گے اس کے بعد جو ہے بابا کی یہاں پہ الگ الگ جھاکیاں ہوں گی گیارہ بجے تک رات کو یہ پروگرام آج سرگم چلنے والا ہے بلکل انا نکو اور وہاں پر اس وقت منترو چار کافی زیادہ اس کا وولیوم ہے اس وجے سے آپ کو سن پانا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اگر آپ میری آواز میں آپ پر سن پا رہے ہیں تو یہ بڑا بھوکارکرم ہونے والا ہے اور آٹھ جولائی تک ہنومان کتھا ہے یہاں پر رہنے والی ہے لگاتار ہم اس بات کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اشرت دھالو وہاں پر پہنچنے والے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بہت زیادہ چاہنے والے بھی ہیں دیریندر شاسفری کے تو ایسے میں وہاں پر بھگت جو وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کے رہنے کے لئے ساتھی میں ان کے کھانے کے لئے کیا کچھ تمام انتظامت کیے گئے جس کمیٹی نے اس بھوکارکرم کتھا کا آئیوجن کرایا ہے اس کمیٹی نے یہاں پر لوگوں کے لئے بیٹھنے کی ویبستہ کی ہے کھانے پینے کی ویبستہ کی ہے اگر میں اپنے ویجے کو بولوں جو میرے دائنے ہاتھ میں پنڈال ہے یہ وہ پنڈال ہے جہاں پر آپ اگر تصویروں میں ساتھ طریقے سے دیکھ پا رہے ہو تو یہ وہ پنڈال ہے جہاں پر لوگوں کو کھانا کھلائے جائے گا پرسات کھلائے جائے گا تینوں ٹائم کے کھانے کی ویبستہ یہاں پر 40-50 ہزار لوگوں کی کھلائے گا سرکشہ کی بھی لحاظ سے دیکھیں جنسو بدرو بڑا بڑا بہت شکریہ انامہ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کیلئے